مدر راولپنڈی میں فری آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جا رہی ہے مختلف پوائنٹس پر مرد خواتین کی بڑی تعداد آٹے کے حصول کے لیے پہنچ گئی لیاقت باگ میں ہمارے نمائندے فہد بشیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید جانتے ہیں فہد سے جی فہد تفصیلات سے اگاہ کچھے گا تو حکومت کی جانب سے جو ہے گریب عوام کی ضروریات کو مدر نظر رکھتے ہوئے جو فری آٹے کی فراہمی کا عمل ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے اس وقت میں موجود راولپنڈی لیاقت باگ فری آٹے کا یہ پوائنٹ ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمزال مبارک کے موقع پر بھی خواتین مرد کی بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ رہی ہے اور اس جو حکومت کا یہ جو میشن سے مصفید ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہاں پہ پتا چلوں کہ جیسا کہ پورے پاکستان میں آٹے کی لائن میں جو ہے نا خوشگوار جو واقعی بھی پیش ہے جس میں چھیں افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے جس کے بعد جو ہے نگرام وزریعالہ پنجاب موسی نقوی اور وزریعظم جو ہے اسلامی جمعہ پاکستان شباہ شریف کی جانت سے نوٹس بھی لئے گئے اس کے بعد ان کی جانت سے جو ہے تمام جہاں پہ آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے وہاں پہ سکیورٹی کے پول پروف انتظامات کیے گئے ہیں سکت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی نا خوشگوار حالات سے نفتہ جا سکے موقع جو انتظامیہ کے لوگ ہیں اور پولیس کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ کڑی نظر رکھی ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی نا خوشگوار حالات جو ہے واقعہ یہاں پہ پیش نہ آئے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رکے میں کمیرامین کی آپ کو بتاؤں گے سب سے پہلے آپ کو انٹریک کرانے کے بعد اس کے بعد آپ کا اگلا جو عمل ہے وہ آپ کو چیک کیا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو آٹے کی فرامی کے لئے اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اس کے بعد جو آپ کے ایڈی کارڈ پر کم از کم جو ہے تین آٹے جو ہیں آپ اس سے وصول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جیسا کہ رمضان مبارک ہے تو حکومت کی جانت سے جو شہری ہیں جب ان سے گھتگو کئی گی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ ابھی بھی مشکلات پیش آتی ہے حکومت کو چاہیے اسی کے دوران کوئی مزید جو ہے آسانیے ہمیں فرام کی جائیں اپلیکیشن کے حوالے سے اور مختلف آئی ڈی گارڈ کے حوالے سے تاکہ ہم سکت سانس لے سکیں جی